یہاں کی جو اینرجی ہے اورجہ ہے رات میں بدل جاتی ہے اسطحان کی جہاں پہ آسرم ہے ہاں پرل باب آسرم کی رات میں دب اور الوکک اورجہ ہو جاتی ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے نئے بلوگ میں اور آج آپ کو دکھانے والے ہے بہتی یونک لوگ جو کی آج تک آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے انگریجو کے پورانے خندر آپ کو دکھائے ہے پانچکی سے ریلیٹڈ اور پورانیک مندر کی ہم بات کرے تو وہ بھی ہم نے دکھائے ہیں لوکیشن ہم نے بہت الگ الگ دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن آج کی اگر ہم بات کرے تو یہ یونک اس لیے رہنے والا ہے کیونکہ اس کا نام ہے بابا پائلیٹ کا آسرم اور یہاں کی لوکیشن کے اگر ہم بات کرے تو یہ اترکاسی سے لگ بھگ پچیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور راستہ اگر ہم چوچ کرے تو یہ گنگوتری مارک بے پڑتا ہے درسن بھی کر لیتے ہیں فٹا فٹ درسن کے ساتھ ساتھ ہم یہاں کے رہ سے بھی جاننا چاہیں گے نمسکار سر تو اگر ابھی ہم آپ کو بتاتے چلے تو ہم ابھی ڈسٹ اپنی کرنا چاہیں گے کیونکہ یہاں ساکھ ساتھ سیو بھولے جی کا جو سیولنگ ہے وہ ویراج مان ہے اور ان کا ابھی شرنگار چل رہا ہے تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں وہاں کا کیا لوکیشن ہے وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے یہاں آئیں گے اور آپ کو بقاعدہ یہاں کی جانکاری حاصل کریں گے چلی پہلے آپ کو درسن کرا دیتے ہیں یہاں ساکھ ساتھ ویراج مان ہے ماں گنگے اور ان کی بہت ہی پیاری پرتیماں یہاں لگائی گئی ہے چلی اسی کے ساکھ ساتھ آگے دکھا دیتے ہیں آپ کو انہیں کے ساکھ ساتھ اگر ہم آپ کو بتاتے چلے جہاں سے ہم آئے ہوں ہماری فرسٹ اینٹری تھی اور یہ سیکنڈ اینٹری پلس مین اینٹری ہے اسی کے بعد آپ کو پورے بیو کے درسن ہو پائیں گے تو چلی چلتے ہیں جلدی سے اور یہاں سے ہوتا ہے دوستو ہمارا بلوگ فینلی شٹارٹ تو یہ یہاں بہت ہی من مہنے والا درشیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایک سے ایک پرتیمائی یہاں ویراجمان ہے جو کی ان کے چھتر میں یہاں رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ سفل ہو جاتا ہے تو یہاں کے ابھی تک زیادہ ریسے تو ہم نہیں جان پائے ہیں یہاں جو رہتے ہیں سیوہ میں انہی سے ہم جان کر لے پائیں گے بقایدہ پرمیشن تو ہم نے لے لی ہے اب آپ کو آگے ملاتے ہے کہ آگے کیا رہنے والا ہے اگر میں زیادہ بھی کیا بولو اور زیادہ بولنے لائک میرے پاس بولیوڑ شٹار بھی اگر آپ دیکھ پائے تو یہاں بولیوڑ شٹار بھی اکی چھاہ چہتر میں رہے ہوئے ہیں بابا پائیلیٹ جی کے اور اور جو بلوگ میں ہم بار بار نام لے رہے ہیں بابا پائیلیٹ جی کا تو یہ بابا پائیلیٹ جی ہے اور بخو بھی یہ پائیلیٹ رہے ہوئے ہیں یہ ٹیکنیکلی پائیلیٹ تھے ایرو پلین کے تو ادھر سے تو دوستوں ہم گھوم کیونکہ آچکے ہیں ایدھر سیو بھولے جی کی بہت پیاری پرتیماں یہاں ویراجمان ہے ان کے بھی ہم درسن کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی درسن کرا دیتے ہیں دیکھیں کیا من کو لبھانے والی پرتیماں یہاں ویراجمان ہے تو چلی دوستو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے اس بلوگ میں کی یہاں کی کیا کیا نیچولٹی اور خوبصورتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں سر یہاں پہ نجار آ جاتے ہیں اور بکھو بھی ہم ان سے جانکاری لینا چاہیں گے کی یہاں کی کیا 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 بھی سیستا ہے سر نمسکار سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں کتے سمیشے سیوہ میں ہوں میں سات برس تھی اچھا لگ بک سات برس آپ کو ہو چکا ہے تو سر سب نام آپ کا منوچ سر اگر ہم بات کرے تو یہاں نام پڑھتا ہے بابا پائیلیٹ تو بابا پائیلیٹ جو بابا پائیلیٹ جی ہے ان کی یہاں کیا کیا بھی سیستا ہے سب سے پہلے تو یہ ہی ہے میں آپ بات آئیے یہ اسطحان تو بہت پرانا ہے جب سے اس دھرہا پر گنگا بے رہی ہے جب اسی پرانا اسطحان ہے اور یہاں پر مہاپتار بابا کی تپستلی ہے اور پنڈ سری رام سرما آچار کے گروہ سرویو سرانند کی بھی تپستلی رہی ہے بابا جی ایک بار گنگو تری آترا آئے تو یہاں پر وہ رکے تھے جو بابا پائیلیٹ جی ہے بابا جی رکے تھے یہاں پر تو انہیں یہ آسرم بہت اچھا آیا بابا جی نے اس آسرم کا نرمان کرایا بیش برس ہو چکے اس آسرم کو اور بیدیسی لوگ آتے ہیں یہاں دھیان یوگ سادنہ کرتے ہیں تو اگر اسی کے ساتھ ہم بات کرے بابا پائیلیٹ جی کی تو ان کا کوئی صبح نام بھی رہا ہے یا اسی کے نام سے ان کا نام ہے بچپن کا نام ان کا ہے کپل سنگھ ان کے گروہ نے ان کو نام دیا تھا سومنات گری پنچ دس نام جیونہ کھاڑے کے شریحری بابا جی تھے تو اسی حساب سے انہوں نے بابا جی کو سومنات گری کا نام دیا پہلے وہ ان کے پرواد نے ان کو پڑھایا لگھایا پھر وہ ایئر فورس میں بنگ کمانڈر کے پت پر رہے ہیں پھر بعد میں انہوں نے اپنے گروہ جی سے ملے ہری بابا جی سے پھر بعد میں انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اس کے بعد میں انہوں نے بابا جی سے گیان پرابت کیا اور سمپون گیان پرابت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گیان کو پورے دیس پر دیس میں پھیلایا تو یہاں کی کیا الگ ہی کچھ ہے جانکاری اگر آپ کو ہو ہاں یہاں پر کیا ہے کہ بابا جی بتاتے ہیں کہ یہاں کی جو اینرجی ہے اورجہ ہے رات میں بدل جاتی ہے رات میں اس اسطحان کی جہاں پہ آسرم ہے یہاں پرل بابا سرم کی رات میں دب اور الوکک اک اورجہ ہو جاتی ہے رات میں یہاں کی اورجہ کا آنند اور بڑھ جاتا ہے سانتی ہو جاتی ہے ویروڑ کھالی ہو جاتا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بشترام میں چلے جاتے ہیں تب یہاں پر الوکک سانتی کا آنواب ہوتا ہے چلیے یہ بہت خوبصورت بات تھی جس کا ہمیں ساید آبھاس بھی نہ ہو اور یہاں آنے والے سبھی ٹوریشٹوں کو ساید یہاں محسوس نہ ہو تو وہ یہاں رات گجار کے اپنا یہ محسوس کر سکتے ہیں بہت بہت دھنے والے سار اتنی جانکاری دینے کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے جڑ کر اور جو بھی جانکاری یہاں سے ملی ہے بقاعدہ وہ یہاں محسوس کی جا سکتی ہے جو من کی سانتی کے اگر ہم بات کرے اور یہاں کے جو واتورن کی ہم بات کرے تو بہت ہی عدبود یہاں کا یہ جو چمتکار ہے انہی کے ساتھ ساتھ چلو آپ کو یہاں کے ریشی مہاریشیوں سے بھی ہم روبرو کرا دیتے ہیں اور یہاں لگائے گئی پرتیمہ یہ ساتھ ساتھ مہاریشی جی کی ہے یہ مہاریشی جی کہاں سے ویلوم کرتے ہیں کیا ان کی ریش سے ہے ان سے ہم انجان ہے تو ہم ان کا ریش سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے درسن کرا دیتے ہیں جو کی آپ کو یہاں پائیلیٹ بابا کے آسرم میں نظر آ جائیں گے اور یہاں بابا پائیلیٹ جی کا جو آسرم ہے یہ الگ الگ حصہ میں بنایا گیا ہے ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں کسی تیسرے حصے میں جو کی فرسٹ میں آپ نے دیکھا ہے وہاں بڑی بڑی پرتیمہ لگائے گئی ہے جیسے کہ گانیش جی کی لگائے گئی تھی اور ساتھ ساتھ بڑا سیولیگ وہاں ویراجمان تھا سیکنڈ ٹائم میں اگر آپ نے دیکھا تو ریشی مہا ریشیو کی وہاں پرتیمہ لگائے گئی اور اب ہم تھرڈ پارٹیشن میں انٹر ہوتے ہیں یہاں کی کیا کیا خاص باتیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے لگ دیتے ہیں اور جیسے ہی دوستو ہم تیسرے حصے میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا یہاں بقاعدہ جیسے کی اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں جاگرن کراتے ہوئے چوکی لگائے جاتی ہے ویسنو جی بھگوان جو ہے ان کا جو چوکی لگائی گئی ہے ساتھ ساتھ بجرنگ بلی جی بھی ویراجمان ہے اور یہاں اگر ہم سامنے میں دیکھیں تو یہاں بابا پائلیٹ جی کی بہت بڑی تصویریں لگائی گئی ہے تو یہ امید جدائی جا سکتی ہے کہ یہاں بابا پائلیٹ جی کا آسرم رہا ہوگا بابا پائلیٹ جی آپ کا نام میرے نام سندر تیرت اور سر آپ یہاں کب سے ہو میرے گوزو یہاں کمی وہاں ہے پانچ سال ہے پانچ سال پانچ سال سے آپ یہاں ہی پہ ہو چالو کونی دھنیواد اور بس آسرواد بنائے رکھنا کی ہم موسکار جی آپ کہاں سے ہو اتر پردیس کانپور کانپور سے ہو اچھا آپ یہاں کب سے ہو چار دھام کی آترا پر ہیں ابھی ہم گنگوتری سے ہو کے آ رہا ہے یمنوطری گنگوتری سے ہو کے اچھا اب ہم جا رہا ہے بدرینات کے درنات بدرینات کے درنات تو ابھی کتنے دھام کے درسن کیا آپ نے گنگوتری کیا اور یمنوطری اچھا تو اور کون کون لوگ آپ کے ساتھ ہم اکیلے ہی ہیں تو اکیلے پدیاترہ پہ ہو سائیکلیاترہ جی سائیکلیاترہ اور پہاڑ میں سائیکل چلا رہے ہو آپ ہاں سائیکل سے ہی گئے گنگوتری ہو کے اور نیچے اتر بھی آئے اب جا رہے ہیں آگے اچھا کھانا پینا کیسے ہوتا ہے کھانا پینا اپنا تھوڑا بور راسن بھکت لوگ جو دے دیا وہ اپنا بنا کھا لیا یا کوئی بھکت نے کھلا دیا نیچے سے کیسا ہے اوپر سے دیکھنے میں ہمیں ایسا نہیں لگا جو چیز نیچے ہے وہ تو اوپر کے وقت ہمیں تھوڑا سا سنکازی دکھے جی 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 تو ایک دم وہ دیکھا وہیں سائیکل کھڑی کرتی اوپر ہے اپنی نیچے چلے آئے تو آتما ترفت ہو گئی سندر بنا ہے یہ سندر بنایا یہ سچ بات ہے دوستو یہاں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بابا جو پائلیٹ آسرم یہ بنایا گیا ہے اور سر نے بھی ہمیں بولا تو سر آپ کا سبنام میں جانا جاؤں گا چندرپال جی سے ہم نے جو جانکاریلی ہے یہ چار دھام کی یاترہ پہ ہے اکیلے بندے ہیں سائیکل سے ٹرائیول کر رہے اپنا اور بہت ہی میں تو دھنے ہو گیا ان کے درسن کر کے اور سر ہمیں آشرباد دیجئے کہ ہم آپ کے بہت ہی چھوٹے بھرت مال لیجئے ہم آپ کے چھوٹے بھرت ہے بچے ہیں تو جیسے کی دوستو آپ نے فرسٹ میں دیکھا تھا یہاں بھگت جی جو رہے تھے یہاں سیوہ میں تھے ان کا سنگار یہاں چل رہا تھا سیوہ لینگ جی کا تو ابھی یہاں پرزینٹ نہیں ہے ہم نے آ کے دیکھا تو بکھو بھی ہمیں یہاں سرینگار کیے ہوئے سیوہ لینگ کے درسن ہوئے اور نیچے تک ہم گھوم کے آ چکے وہ بھی آپ نے بھلوگ میں دیکھ لیا ہے جو جانکار یہاں سے مل پائی وہ بھی آپ تک بھیج دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں آپ کمنٹ میں لکھ کر بھیجنا کہ یہ بلوگ آپ کو کیسا لگا بکھو بھی یہ یہاں اترکاسی سے سلگبگ پچیس کلومیٹر کی دوری پر گنگوتری مارک پہ یہ نجر آ جاتا ہے اور یہ بابا پائلٹ آسرم کے نام سے یہاں استحبیت ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بلوگ بہت پسند آیا ہوگا تھوڑا بھی اگر یہ بلوگ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیدئے اجازت نمسکار